بسم اللہ الرحمن الرحیم The Amazing TV کے معزز ناظرین السلام علیکم تمام نئے آنے والے مہمانوں سے معزز بانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا پٹن ضرور دبالیں اس سے ہمارے دوستو مزید ویڈیوز بنانے کی حوصلہ وضائی ہوتی ہے اور یہی ہماری محنت کا پھل ہوتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں الحمدللہ دوستو سعودی حکومت نے مسجد الرحام اور مسجد نبی کو آج سے کھولنے کا اعلان کیا ہے سعودی حکومت نے حرمین شریفہین کو کھولنے کے لئے احتیاطی تدابیر بھی جاری کر دی ہیں جس کے تک حرمین شریفہین میں آنے والوں کو جائے نماز ساتھ لانا ہوگا جبکہ مسجد میں رکھے قرآن پاک انہوں نے اس کے استعمال کرنے کی ممانت ہوگی نمازیوں کو فاصلہ برقرار رکھنے کی اداعت کی گئی ہے جبکہ واشروم بھی بند رکھے جائیں گے نمازیوں کے آنے والوں کے لئے ماسک پہنا لازمی قرار دیا گیا ہے تاہم ابھی تک عید کی نماز اور نماز تراوی پر پبندی برقرار ہے واضح رہے کر کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب نے ملک بر کی مساجد سمیت مسجد الرحام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی اور برونی حصے میں نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی ادادگی پر پبندی لگا دی تھی دوستو سعودی عرب سے پی آئی اے کی دو خصوصی پروازیں پانچ سو مسافروں کے لے کر پاکستان روانہ ہو گئیں ان پروازوں کے ذریعے سعودی عرب انتقال کر جانے والے پاکستانیوں کی مہیتیں بھی مویجی گئیں ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 15 مارچ کو فلائٹس اپریشن بند ہونے کے بعد پہلی مرتبہ پی آئی اے کی دو پروازیں سعودی عرب کے شہروں ریاض اور جدہ سے مجموعی طور پر پانچ سو مسافروں کے لے کر اسلام آباد اور لہور کے لیے روانہ ہوئیں جن میں سعودی عرب میں انتقال کر جانے والوں کی مہیتیں بھی روانہ کی گئیں ہیں ریاض ائرپورٹ پر پاکستانی صفیر راجہ علی اجاز نے مسافروں کو روانہ کیا اور کہا کہ حکومت پاکستان سعودی عرب سمیت دیگر ممالک میں پھنسے پاکستانوں کی واپسی کے لئے اقدامت کر رہی ہیں دوستو کرونا کے باعث بے روزگار ہونے والوں کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے وضیر عظم عمران خان نے بتایا کہ کرونا وارس کے سبب بے روزگار ہونے والوں کے لیے وضیر عظم کی طرف سے ریلیف فنڈ کا جلد اجرا کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ریلیف فنڈ کا پیسہ ان لوگوں کے لیے رکھ رہے ہیں جو کرونا وارس کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ایک اور اس ایم ایس میں ہم شروع کریں گے جس میں لوگوں کو ثبوت دینا ہوگا کہ وہ لاک ڈاؤن کے 22 بیروزگار ہوئے انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم رلیف فنڈ میں علام کی جانب سے دیئے گے ایک روپے میں حکومت کے چار روپے شامل کرے گی اور بیروزگار افراد امداد فرام کی جائے گی اکومت نتحال 66 لاکھ حاندانوں میں 81 ایرو روپے تقسیم کر چکی ہے اور مزید بھی تقسیم کیے جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کرونا وائرس کی کینسر سے ہماری سوچ بہت کم ہے بہت سے ملکوں کی نسبت ہمارے حالات بہت بہتر ہیں عوام کرونا وائرس کے خلاف تعاون کر رہی ہے ہم 30 اپریل تک جتنے کیسز کا انتظر لگا رہے تھے اتنے نہیں ہیں عوام نے حکومت کے ساتھ بہت حد تک تعاون کیا دگر ممالک سے موازنہ کیا جائے تو پاکستان کی حالات بہتر ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے بائیس ساٹھ ہزار لوگ مر چکے ہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کتنی دیر میں کرونا وائرس رہے گا سارے دنیا کو سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا ان کا کہنا ہے کہ بھرونے ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا حساسہ ہیں حکومت کو مزدور طبقے کا مکمل احساس ہے احساس پروگرام کے مزدور طبقے کے لئے شروع کیا گیا تھا اور اس کے طرح سب سے زیادہ پیسے سندھ میں گئے ایک کروڑ بیس لاکھ ہان دنوں تک پیسہ بچانے کی کوشش وزیراعظم ریلیف فنڈ کا جلد اجرا کر رہے ہیں جس کے ذریعے کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار افراد کی مدد کریں گے دوستو مہام نے خصوصی ظلفی بغاری کا کہنا ہے کہ عرب ممالک میں اکیس ہزار پاکستانی نوکری سے محروم ہوگے ہر ہفتے سات ہزار لوگ پاکستان واپس آئیں گے اور تو غصہ اور پریشانی کم ہوگی برطانوی نشراتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ظلفی بغاری نے کہا ہے کہ کروڑا کے باعث فضائی اپریشن موطل ہونے کے بعد بھرونے ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے کوششیں تیز ہو رہی ہیں اور جلد ہر ہفتے سات ہزار پاکستانیوں کو وطن واپس لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کروڑا کی وبا پھیلنے کے بعد برونے ملک کام کرنے والے پاکستانیوں کو رخصت پر بھیج دیا جائے اولاد میں بہتری آنے کے بعد ان کی نوکری پر واپسی کوئی اقینی بنایا جائے ظلف بغاری نے کہا ہے کہ پاکستانیوں پر خلیچی ممالی کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو واپس بلائیں دوستو وائل ہیلڈ اورگنیزشن کے طرف سے کروڑا وائرس کے متعلق ایک اور بیان سامنے آیا ہے کروڑا وائرس کسی البارٹی سے نہیں بلکہ جانبوں کی وجہ سے پھیلا ہے ڈبلی اچو کے ریجنل ڈریکٹر تاکشی قسائی نے کہا ہے کہ اس لیسن میں اتمام تستیاب شواہیت کا بریک بینی سے جائزہ لیا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کروڑا وائرس کسی البارٹی میں نہیں بنایا گیا البتہ یہ جانبوں میں پائے جاتا ہے جبکہ چمنگادروں میں پائے جانے وائرس کا تعلق اس سے بہت قریب ہے یہ عمل قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرپس میں تمام برطانیوی زیدرہ نے بھی چین کو اس کا ذمہ دار ٹھڑاتے ہوئے مختلف سوالات کا جواب دینے کا عزار کیا تھا جس سے ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کے بڑے بسوک کے ساتھ کہا ہے کہ یہ بماری جانبوں سے شروعی ہے مذکورہ تحقیقات اس وقت سامنے آئیں جب یورپ امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد ملک نے اسے چین کی کارستانی اقرار دیا تھا اور کہا تھا کرونا وائرس چین کے شہر وان کیل بارٹری میں تیار ہوا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کرونا وائرس وان سے سی فوڈ مارکٹ میں سب سے پہلے جانبوں سے انسانوں کی طرف منتقل ہوا وان کی لیپ چونتیس ملین ڈالر کی لاغت سے اکیڈمی آف سائنس سے ببستہ ہے اور اسے بازابتہ طور پر دو ہزار اٹھارہ میں کھولا گیا تھا ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے مطابق ایسی کیا سرائیاں حقائق پر مبنی نہیں ہیں دوسری طرف امریکی انٹیلیجنس نے ان دعووں پر لیب میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے